اقبال بھی رو پڑا رو کے کہتا ہے اقبال بڑا ہر جائی ہے منباطوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا غازی بنتو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا اور الحمدللہ زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے باہر بھی اپنا سلوک اچھا رکھیں اور سب سے زیادہ آپ کی حسن سلوک کے مستحق آپ کے والے دائن ہیں آج میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں دنوں بار در جی کوچھی کھنگا ناں دوے در جیو ماں نل بات تمیجی کردہ مزاج ہے نا در جی جڑے کوارے نے وہ امی نل بات تمیجی کرنگی جڑے ویائے نے وہ بوڑی نگرنگی نہیں بڑا لیاز کرنا اپنے والے دین کا بہت لیاز کرنا جی امی جی ابو جی جی امی جی ہم نے بیٹین کا حق دا کر سکتے ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے نا والد کا اور اکثر اپنی والدہ سے اپنے والد سے معافی مانگا کرو ابو جی میں تاڑاک نہیں ادا کر سکتے ہمی جی میں تاڑاک نہیں ادا کر سکتے اگر کوئی یہاں بیٹھے ہیں جو بڑا دعوے دار ہے کہ جی میں بڑا خدمت گزار ہوں میں اس سے بھی مخاطب ہوں آپ سے بھی حق نہیں ادا ہو وہ ہی نہیں سکتا جی وہ بیٹا تری ماں تو وہ ہے جی سنے تری پہ خانے والی کہیں بار ٹھانگیں دھوئی ہیں تیری ماں تو وہ تھی وہ ہے جس نے کہیں بار تری پہ ترے پہانے والے کپڑے دھوئی ہیں تیرا والد تو وہ ہے جی تجھے کندے پہ اٹھا کے باہر لے کے جایا کرتا تھا اس نے انگلی پکڑ کے تجھے چلانا سکھایا اپنا خون تجھے پہلایا اس نے تُو نے اس کا کیا حق ادا کرنی معافی مانگا کرو اور صرف ماں سے نہیں والد سے بھی ہمیں جیسی تڑا حق نہیں تھا ابو جیسی تڑا حق نہیں تھا اور دونوں میں ڈڑنی نہیں مارنی دونوں سے محبت کرنی ہے والد سے بھی بڑی محبت کرنی ہے اور اپنی والدہ سے بھی بڑی کیونکہ ہے نا ادرج قصور پھرے در صحیح ہوا ہے ادرج میں اس دن بہت بڑا نام ہے مجھے نہیں سمجھائی کیوں وہ بھی ادرج یہی کہہ رہے تھے وہی آج جا کے نا سارے اپنی ماں سے معافی مانگنا پھر ان کے بعد میرا بیان تھا پھر میں تھوڑا ڈر بھی گیا لیکن پھر میں نے ارز کی میں حضرت نے شاید والد کو نا میرے لیے چھوڑ دیا تو حضرت نے والدہ کے والدے سے تربیت کی ہے تو میں یہ ارز کر دیتا ہوں آپ اپنے والدے سے بھی جا کے معافی مانگنا دونوں سے بتر دونوں کا بڑا حق ہے اور کبھی گاڑی کے پیچھے سے رویے نہ لکھوانا کہ یہ میری ماں کی دعا ہے اپنے والد کو نا بھولنا اصل میں حضرت جب پوچھتا ہوں نا بولتا کوئی نہیں آگے سے کہ اس کی کیا وجہ مثلا آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جو آپ یہ لکھواتے ہو کہ یہ میری والدہ کی دعا ہے والد کے والد سے کیا آپ کے ذہنوں میں موجود ہے کہ آپ اس کے لیے اللہ حضرت جی والدہ دعا کرتی ہے والد دعا بھی کرتا ہے وہ تر ساتھ مزدوری بھی کرتا ہے اس سوالے سے کر دیکھا جائے پھر تو اس کا ڈبل آگ گیا وہ دعا کرتی ہے وہ دعا بھی کرتا ہے وہ مزدوری بھی کرتا ہے وہ دعا بھی کرتا ہے مزدوری بھی کرتا ہے فیسیں بھی دیتا ہے وہ دعا بھی کرتا ہے مزدوری بھی کرتا ہے فیسیں بھی دیتا ہے کتابیں بھی لے کے دیتا ہے بیگ بھی لے کے دیتا ہے شوز بھی لے کے دیتا ہے یونی فارم بھی لے کے دیتا ہے جاتے ہوئے پاکٹ منی بھی ڈالتا ہے آپ کی جیب میں کیوں اس کو نکالا گیا حضرت اس کاتے سے کوئی اصل میں بولتا نہیں کہ چلو پتہ لگے کہ وجہ کیا بنی ہے حضرت کیوں اس کو نکال دیا گیا کہاں آپ نے اس میں کمی دیکھی ہے حضرت اللہ کے بندے جب تُو نہیں تھا کبھی شیخ علدی صاحب کبھی سید صاحب کبھی مفتی صاحب کبھی کئی 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 تجھے کیا پتا کہاں کان جاگ اس نے تلیلی دعائیں کی کتنی بار تیرے لی داتا صاحب گیا کتنی بار تیرے لی ہمی امیر گیا کتنی بار تیرے لی کسور گیا کتنی بار تیرے لی پاک پتن گیا یا اللہ پتر دے دے یا اللہ پتر دے دے میں تقریبا جو مجھے وقت گزر گیا میں مسجد میں بیٹھا ہوں اللہ ماشاءاللہ کبھی بیٹی کے لیے کچھ اٹھائی ہو آتی بیٹے کے لیے لیکن جب بیٹے کی باری آتی ہے تو پھر بیٹے کے نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں پھر بیٹے کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا باپ کے لیے پھر بیٹے کو دوست عزیز ہو جاتے ہیں پھر بیٹے کو جناب مافلیں عزیز ہو جاتی ہیں پھر بیٹے کو پان کی دکان عزیز ہو جاتی ہیں پھر بیٹے کو یار عزیز ہو جاتے ہیں جس کے لیے پتہ نہیں وہ کان جا کے دعائیں کی فریادیں کی منتیں کی جو ہے نا وہ جناب کنی پنجابی جی کہاں سکھنا سکھنیاں لیکن جب باری آتی ہے بیٹے کی تو کبھی یہ بھی نہیں ہوا اچھا کو یہاں بیٹھا ہے ایسا جس نے کبھی جاتے ہوئے اپنی بیوی کو کھڑا کر کے یہ کہا آج کار چھو پکڑا ہے جو میرے ابو جی جانے ہیں کبھی سپیشل بیوی کو بھئی دل جو ہی کرنی ہے نا بو جی کی وہ تو پوچھتے تھے بتاؤ کبھی کسی نے کھڑا کر کے بیوی کو یہ کہاو بھئی اللہ کی بندی آج وہ بنانا جو میرے ابو جی کہیں گے یہاں کو یہ بیٹھا ہو جو رات کو آ کے پوچھتا ہو اپنے ابو جی ابو جی ہے سارا دن کیا کیا اللہ کے بندوں وہ نہ مرتے اتنی جلدی ہمارے رویے مار دیتے ہیں ان کو ہماری بے توجہ ہی مار دیتے ہیں ان کو وہ بولتے نہیں ہیں والد ہیں نا جی آپ کی خوشی میں خوش ہیں دیکھتے زارہ کچھ ہی ہیں میں تو جب آتا تھا کام سے سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دو کہ میں اس کو اٹھایا کرتا تھا میرا پتر بڑے اس کو باہر لے کے جاتا تھا بڑے فخر سے بتاتا تھا میرا پتر اب بولے اٹھ کے کوئے پتر اگر کوئے پتر بھی کبھی لے کے گیا ہو نہیں ہم کاری نہیں سکے اور میں بچوں کو کہا کرتا ہوں باپ ہوتا کیا ہے میں بھی بڑی لیٹ گیا باپ کیا ہوتا ہے مجھے میرے چھوٹے بیٹے نے سکھایا براہی کہ باپ کیا ہوتا ہے اللہ نے پہلا بیٹا دیا پھر بیٹی دی پھر بیٹی دی میرا ابراہیم اس نے مجھے سکھایا کہ باپ کیا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ تب تک میں خود بھی بڑا لیٹ ہو چکا تھا میں نکل آیا ہوں آج رات لاہور ٹھہروں گا کل پروگرم کر کے جاؤں گا جو عزیزی ملاقات ہو نہیں نا میری اور اس کی پہلی بچہ ہے نا تین ساتھ کے تو اسی طرح ہو نہیں ہے یہ آگے سے پکڑے گا یہ بیچے سے پکڑے گا بابا فائٹی میری عمر اٹھتی سال ہے اس کی عمر تین سال ہے میں اسے پینتی سال بڑھاؤں جنا مرزی زور اللہ لے میں اٹھا کوئی نہیں سکتا لیکن ایسی پینتیس حال بڑھا ہونے کے باوجود میں نے اسے کشتی ہار نہیں ہے پینتیس حال بڑھا ہونے کے باوجود میں نے اسے کشتی ہار نہیں ہے اس کو کہتے ہیں والد جو پینتیس حال بڑھا ہو کہ جہانبوس کے کشتی ہار جاتا ہے اس کو کہتے ہیں والد تو میں کیا باتا ہے والد کیا ہوتا ہے لیکن کیونکہ میں نے کہا کسور ہمارا بھی بڑھا ہے ہم نے تربیت ہی نہیں کی وہ اس وقت ایک کونے میں کھڑا ہے اس کو کہتے ہیں میں نے کہا نا اس نے مجھے سکھایا جو بڑا ہے وہ ڈھرتا ہے انہی پر پاس آتا وہ بھی بچہ ہے چھوٹا کچھ میں نے بھی مجھے زبردستی پکڑے گا تیچے کر لے گا گھوڑا بنو میری کمر پہ بیٹھ جائے گا یاد رکھنا وہ کسی وقت تمہارا گھوڑا بھی رہا ہوتا ہے وہ کسی وقت تمہارا گھوڑا بھی رہا ہوتا ہے لیکن جب ہمارا وقت آتے ہیں ہم اس کو پوچھتے ہیں کبھی وہ چائے والی دکان پر بیٹھ کے اپنا دن گزارتے ہیں کبھی وہ کسی جگہ بیٹھ کے اپنا وقت گزارتے ہیں اس کے لئے کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس کسی نے کلام نہیں لکھا اگر کسی نے لکھا دو کسی نے پڑھا نہیں ماں کے لئے بہت کچھ لکھ دیا گیا ٹھنڈیاں چھاماں ہمیں نے اندی دعا جنت دیا میں کسی چیز کا انکاری نہیں ملتا لیکن باپ کے لئے کیوں نہیں کچھ بولا گیا میں نے بڑا تلاش کیا تو مجھے ایک فکرہ ملا باپ کے لئے وہ بھی کسی نے باپ کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا تھا کی والا اپے او دیاں گالاں تھے کہ او دیاں نالاں یاد انہوں پھر گالاں نہ لکیتا اس کی مزدوری کسی کو نظر نہیں آئی اس کا وہ بارش میں بھی موٹر سیکل پہ ڈوٹی پہ جانا کسی کو نظر نہیں آیا اس کا وہ دھوند میں بھی نکل جانا کسی کو نظر نہیں آیا اس کا وہ جون کی دوپیر میں بھی مزدوری کرنا کسی کو نظر نہیں آیا اس کا وہ کھمبے پہ چڑنا اس کا وہ ساتری منزل کو باہر گوہ پہ کھڑے ہوکر ٹیلے لگانا کسی کو نظر نہیں آیا اس کا وہ سڑک کھوڑنا کسی کو نظر نہیں آیا اگر نظر آئیں تو پھر اس کی گانی یہی نظر آئیں اس لیے حضرت جی دونوں کی بڑی قدر کرنا ڈنڈی نہ مارنا تو میں نہیں پتا حضرت کیا کیا ہوتا ہے تو پھر پھر اولاد جوان ہوتی ہے دیکھ اس نے باری آتی ہے اولاد کی میں اپنے والد صاحب کے نکاح کے ستارہ سال بعد پیدا ہوا میں ٹرک کیا سولہ ستارہ سال اس میں بھی لگ گئے تو میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو اللہ پاک نے سوچ بدل دی دل میں ڈالا حالا وہ وقت نہیں تھا اب وقت تھا ابو جی کے گھر بیٹھنے کا کیونکہ پہلے بڑھا پیمہ پیدا ہوا ابو جی کے عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی تو میں نے قرآن پاک یاد کرنے کی اجازت مانگی مل گئی پھر میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آگے در سے نظامی پڑھنی اس کی بھی مل گئی اس کے لیے پھر لاورجہ میں نظامی آ گیا وہ پھر کیا ہوا جو ابو جی کے گھر بیٹھنے کا وقت تھا نا وہ پھر میرے ابو جی نے میرے لیے مزدوری کیا وابڈا میں ملازم تھے لائن مین تھے ایک دن اوپر کام کر رہے تھے کرنٹ لگا اوپر سے نیچے گرے یہاں سے بازو ٹوٹ گیا ہے پھر ایک دن اوپر کام کر رہے تھے تار کو ہاتھ لگ گیا اوپر جو بڑی تار ہے وہ ادھر سے سارات جل گیا تھے بہت کچھ دیکھا اللہ نا میں کبھی کبھی نا آپ نے جو کلپ ہے نا نیچے کومنٹس پڑھن دا ایک دن والد کے حوالے سے کلپ تھا تو نیچے کسی نے نہیں لگ دا مصبعی کیا آپ بندہ بولے جو جو نیچے لکھتے ہیں بس کو میری والدہ کے حوالے سے کسی نے کچھ لکھا ہوا تھا کہ لگ دا دی ماں چنگینی سی ہے عجیب ہے نا کسی کی آپ زبان کو پکڑ تو نہیں سکتے اب میری اس گفتگو سے کوئی کیا خص کر رہا ہے میں نہیں اللہ میں کوئی ماں کی مخالفت میں نہیں بول رہا یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی ماں کا رنگ کٹ دے نہیں میں کہہ رہا ہوں اس کی عزت توقیر شان اپنی جگہ ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بھئی باپ کیوں ہر کاتے سے نکل گیا اس نے نیچے لکھا تھا لگ دا مصبعی دی ماں نے ہی چنگیہ ہے اللہ حضر جی میرے والدہ سب اتنے سکتے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنے میرے والد صاحب سکت تھے کہ میں نے اتنی بار اپنے ابو جی سے مار کھائی ہوئی بہت زیادہ سکت تھے میرے والد صاحب لیکن کیا سکت جو ہے وہ والد والد نہیں نہیں مجھے بھیجا حضرت خود مزدوری کی اللہ کا شکر ہے واپس گیا والدہ صاحب کی دعائیں میرے والد صاحب کی محنت رنگ لائی اللہ نے بڑی چھوٹی عمر میں مجھے بہت کچھ عطا کر دیا ایک دن میں اور ابو جی کہیں جلے گئے والد صاحب نے انگوٹھا لگانا تھا وہ سکت ہے اس سے پہلے کتنی بار یہ معاملہ ہو چکا تھا میں پہلی بار گیا ہم گئے والد صاحب نے وہ مشین پہ اوپر انگوٹھا رکھا وہ انگوٹھا ہی نہ ہے وہ جو بیٹی بیٹھی تھی نا اوپر وہ مجھے کہنے لگی عزرد آپ اس طرح کریں بزار سے نا کوئی لوشن لائیں اور لاکن ان کے انگوٹھے پہ لگائیں اس کو یہ تھا کہ انگوٹھے پہ کوئی میل شہ لگی ہوئی ہے لیکن اچھی طرح لگائیں اور پھر انگوٹھا لگائیں لگ جائے گا بجی آج بھی یاد ہے میں نے حضرت جی کیر کا لوشن خرید ہے چھوٹا وہ جو اتنا کہتا ہے وہ میں لائیا میں نے بوجی کو کہا بوجی آتھ بخاؤ اب بوجی نے ہاتھ دکھایا تو میں جب وہ بوجی کے انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگانا تو انگوٹھے پہ لائنے نہیں تھی ہیں گھس چکی تھی ہیں کیونکہ بڑی سخت مزدوری کی تھی ابو جی نے وہ پوڑی پہ چڑھنا وہ جناب پلاس پکڑنا وہ تاریں کھینچنی تو میں نے دیکھا کہ ہاتھ پہ انگوٹھے پہ لکی رہیں کوئی نہیں میں نے بڑا حیرانوں کی عرض کیا میں ابو جی لکی رہاں کتے گئیں تو موں کو کین لگے چلی یا تیریاں بنا دیاں بنا دیاں میریاں میٹ گئیں اس کی مٹتی ہیں وہ تر پھر ہماری بنتی ہیں اس لیے بڑی قدر کرنا اپنے والے دین کی بڑی قدر میرے پاس حضر جب تک تھے کوئی مشکل ہونی والدہ صاحبہ تو بہت جلدی انتقال کر گئے تو میرے والد صاحب کو دلیبیاں بڑی پسند دیں میں اب سب بچوں سے کہوں گا دیان رکھا کرو کیا پسند ہے دونوں کو اکثر لے کے جایا کرو اکثر اپنی پاکٹ منی سے لے جایا کرو اور اللہ کا شکر ہے اللہ خود ہی توفید میری حضر ہے جو پہلی سیلری آئی نا یہ دورانے تعلیم یہ نہیں والدہ صاحبہ انتقال کر گئے تو مجھے یاد ہے اس وقت میرے ابو جی کی بوینجہ دار تنہا تھی واپڈا میں میری پہلی سیلری تین ہزار میں نے اپنے والدہ صاحب کو شوز لے کے دیئے اتنے خوش ہوئے فلکہ رو ہی پڑے اور ان کہنا لگے یار تیری تین ہزار تنہا ہے میں نہیں میری پہلی تنہا ہے میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو سوٹ لے کے دیا اپنی پہلی سینری کا دیا بڑا دیاز رکھا کھڑا اور چلے ہو جدھے کل ماں پہ انہوں نے تو لوڑ ہی نہیں کسے دیا میرے والدہ صاحب میں جلے بھی ہیں بڑی پسند ایک خاص دکان اسیال کوٹ میں میں نے وہاں سے لے جانے جا کے پیش کرنی سخت تھے بڑے ایک ہی آگا ہے میں بوجی جلے بھیان لیاں دیئے مار منو مٹھا کوا کوا کے کبھی غصہ نہیں کرنا پتا میں چپ چل پھر ہوں لین دیئے نہیں تھے دے کٹ کے بہرے ہیں میں نے آپ کھول کے ایک پیش کرنی آپ نے کھا لینا ایک دے اور دے ایک اور دے نہیں بہا پہلے جی دوسری کھاتے کھاتے رو پڑتے تھے پھر دعا کرنی یا اللہ اے میرا تیان رکھتا ہے تو ایدہ رکھی اللہ میرا تیان رکھتا ہے تو ایدہ رکھی اے میں نخوش رکھتا ہے تو اے نخوش رکھتا ہے جتنے نوجوان بہتر بڑے 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 لاڑ کرو ان کے ساتھ میرے پاس تب 30 سائیکل تھی میں مہران سے چلا ہوں حضرت اللہ نے بڑی گاڑی دیئے لیکن آپ کو بتا نہیں سکتا ہر بار دل پہ کیا گزرتی ہے سارے بیٹھتے ہیں میری گاڑی پہ لیکن صرف وہ نہیں ہیں بیٹھنے کے لئے سارے بیٹھتے ہیں نبناڑی کے نئی گاڑی اللہ دیتے ہیں سب بیٹھتے ہیں بڑے تھرو گرتے ہیں بچوں کے سامنے نہیں روتا لیکن صرف وہ نہیں ہیں میرے پاس پہ دل کرتا ہے کاشا جب میں یہ ہوتی ہے ان کے لئے دروازہ کھولتا ان کو اگلی سیٹ پہ بیٹھا کاشا بوجی ہوتے ہیں ان کے لئے دروازہ کھولتا ان کو اگلی سی جس جس کے پاس ہیں بیٹا قدر کرو ان کی راج کے میرے پاس سائیکل تھی وہ بھی میں نے اپنی سیلری سے لی سہراب کی سائیکل لی تھی چوبیس ہو کی آئی تھی تب تو میں نے اپنی والدہ صاحبہ کی بارگاہ میں امی جی آوتا انہوں سے ایر کرانا انہوں نے کہا دیتے میں امی جی سائیکل تھے تو نہ کہنا سائیکل تھے بھی سائر ہوں دیے امی جی انہوں نے سائیکل تھے پھر کران کی پھر امی جی نے سائیکل پہ بیٹھ جانا ہے یہ تھوڑی دیر بعد امی جی کے رونے کی آواز کانوں میں آنی یا اللہ یہ میں نے سائیکل تھے سائر کرانا ہے تو انہوں مہنگی یا مہنگی انگڑیاں تھے سائر کرائی دعائیں لو حضرت ٹھیک ہے جنہیں کہا کے دعائیں لو حضرت پانچ وقت کی نماز پڑھو دھوکہ نہ دو کم نہ تولو ملاوٹ نہ کرو دعا کیا کرو یا اللہ لا الہ الا اللہ پہ زندہ رکھنا اور لا الہ الا محمد الرسول اللہ پہ مرا خاتمہ کرو اچھے محلے دار بنو اچھے ہمسائے بنو اچھا بیٹا بنو اچھا بھائی بنو اچھا داماد بنو بچھا ہی بننا ہے اچھا جہاں غلط ہو جائے محفی مانگ لو گھنے سے اور سپیشلی جتنے نو پھر میں کہوں گا آس اپائی نے چلو ایک بات کہہ دی ہے کیونکہ ساڑھے نو ہو گیا آگے ساڑھے دس بیان میں محبت کرنی ہے روز رات کو اپنے والد صاحب کے کندے دبانے ہیں ولی بن جاؤ گے ولی اپنی والدہ صاحبہ کے پاؤں دباؤ اپتر تھک گئے ہیں یہ پاؤں تھک چکے ہیں یہاں تمہارے روٹیاں بنا بنا تمہارے کپڑے دھو دھو کے تمہارے کپڑے پریس کار کر کے تھک چکے ہیں یہاں اب ضرورت ہے کہ ان کو دبایا جائے دونوں کو دباؤ رات کو اور میرے بزرگ ایک بات سنائے کرتے تھے کہ وہ والد بیٹھا تھا تو وہ بچہ نا سین میں چھوٹا بیٹھا تھا وہ دیوار پہ کوا بیٹھ گیا آکے یہ جب آپ خود والد بنو گے نا آپ کو پتا چلے گا یہ بچہ نوانوان بولتا ہے نا بڑا سونا لگتا ہے بندے کو کچھ خون اپنا ہوتا ہے حضر جی اس کا بولنا بندے کی جان لیتا ہے حضر جی ایک بات وہ بچہ تھا نیا نیا اس نے بولنا شروع کیا وہ دیوار پہ کوا آکے بیٹھا دیکھا پہلے بھی کئی بار تھا بولنا نہیں آتا تھا اب بولنا آ چکا تھا اس نے چند جملے اکٹھے کر کے اپنے الفاظ اکٹھے کر کے اپنے والد کو کہتا ہے ابو جی یہ جو دیوار پہ آکے بیٹھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں والد کی خوشی کی تو انتہار نہیں تھی وہ آکے نا بیٹے کی وہ چون کے نا گال کہتا ہے بیٹا یہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے اس کو کہتے ہیں کوا وہ بیٹے سے کووے کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوئی وہ پھر پوچھتا ہے بو جی کی وہ پھر کہتا ہے بیٹا کووہ وہ پھر ادائیگی نہیں ہوئی وہ پھر پوچھتا ہے بیٹا کی وہ ہر بار نہ مو چوم چوم کے کہتا ہے بیٹا کووہ وہ چالیس بار بیٹے نے پوچھا اور باپ نے چالیس بار مو چوم کے کہا کووہ وقت بدل گیا وَتِلْكَ اللَّيَّانُ نُدَاوِلُهَا وَيْنَ النَّاسِ وہ جو وہاں تھا وہ بوڑا ہو کے چار پائی پہ آ گیا اور جو وہاں چھوٹا تھا وہ جوان ہو کے وہاں چلا گیا وہ ایک دن نا اسی طرح دونوں باپ بیٹھا بیٹھے تھے وہ کووہ بیٹھ گیا آ کے دیوار پہ باپ کہیں سال پیچھے چلا گیا اس کو بیٹا یاد آیا ایک بار اس نے بھی تو پوچھا تھا نا دیوار پہ کیا بیٹھا ہے تو میں نے چوم کے مو کہا تھا کووہ اور چالیس بار اس نے پوچھا تھا میں نے چالیس بار کہا تھا چلو آج میں پوچھتا ہم بلا کیا کرتے وہ اپنے بیٹے کو کہتا بیٹا اب نظر نہیں آتا تیری آنکھوں سے دیکھنا ہے تو درہا یہ دیکھ کے تو بتا کے دیوار پہ کیا بیٹھا ہے ٹوٹ کے پڑ گیا اور نہیں نظر آتا تھا ضرور بیکھنا ہے اہم ہی ہر ویلے بیتوکنیاں گلہ وہ کام بھی کارلن دیا کرو میں کہ ہم نہیں کرتے اس طرح کرتے ہیں ہم کرتے ہیں وہ پھر دل کو لگی پھر کہتا ہے پتر ان سنیاں ہی نہیں جاندہ ان سننا ہی تیرے کرنا نہ لے کی کہنا ہے کی بیٹھا کاندھتے اور غصہ ابو جی کی ہر ویلے بیٹے تکیان گلہ نہیں سنیاں جاندہ نہیں بیکھیا جاندہ تو چپ کرو نہیں بیکھیا نمونیا جاندہ اہم ہی کوئی گال نہیں کوئی وجہ نہیں اہم ہی بیٹوں کے سوال پہ کری اندھے برحال دیوار تے کوا بیٹھا ہے وہ آپ کو یاد آگیا ہے اور جب اس نے پوچھا تھا میری بار یہ تہاں دوسری بار میں غصہ آگیا باپ روپڑا اور بیٹا تھا انہوں نے پوچھیں رونا لیے کہتا ہے بیٹا جب تُو نے پہلی بار کوا دے کے پوچھا تھا تو میں نے تیرا موں چوم کے کہہ تھا کوا تُو سے کوا کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوئی تُو نے پھر پوچھا میں نے پھر چوم کے کہا کوا تُو نے پھر چوم کے کہا کوا تُو نے چالیس بار پوچھا میں تو کچھ سے میں نہیں آیا تھا میں نے تو ہر بار محبت سے تیری گال چومی اور کاتھا کوا جب میری باری آئی تو دوسری بار میں گسہ آگیا ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں محبت کرنا ہے ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنا ہے ان کی خدمت کرنا اللہ میں ایک باعمل صحیح لقیدہ سنی مسلمان بننے کی تفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے بزرگوں کی خیر فرمائے اللہ کرم کر دیجئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينَ